اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیر کریہ سے ہوں گے دوستو آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد آپ دوستوں کو کچھ نائے ٹیپس اور ٹکس دینا ہے دوستو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں جب رش زیادہ ہوتا ہے تو آپ زیادہ نقصان کرتے ہیں لیکن جب رش زیادہ ہوتا ہے مارکیٹ میں اس وقت آپ نے پرافٹ کمانا ہوتا ہے اس وقت آپ نے نقصان نہیں کرنا ہوتا باقی آپ کو میں ایک مزے کے بعد بتا دوں آج فیوچر لسٹ ہے اور یہ گالا کوئن جو ہے نا یہ فیوچر پہ آ رہا ہے آج اور آپ اس سے کافی زیادہ پرافٹ گین کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو نیوز آ چکی ہے اس کی وجہ سے آپ کافی زیادہ پرافٹ گین کریں گے اگر آپ گالا کو صحیح سی سمجھ لیں گے تو باقی آپ لوگ مرضی ہے کہ جیسے کھیلیں جس طرح کھیلیں اگر آپ گالا کو بائیک کر لیتے ہیں تو میں اس کے مطلب کافی ویڈیو دے چکا ہوں یہ فیوچر پہ بھی لسٹ ہونے والا ہے اور مختلف ایسی نیوز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پرافٹ گین کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نیوز ٹیم پہ پہنچے اور آپ اچھی طرح سے ٹریڈ کریں صبح میں نے ڈی وائی ڈی ایکس کے مطلب کہہ دیا تھا کہ اس نے ڈاؤن جانا ہے اور میرے حساب سے اس نے جانا ابھی ڈاؤن ہے لیکن قسمت کی بات ہے کال دو دن میں جو دوستوں نے چھوٹی ٹریڈ ٹوئنٹی پرسنٹ لیا تھا میرے سگنل سے وہ کو تو کافی زیادہ کما چکے ہیں باقی ہر کسی کی مزی ہے ڈیٹا کے متعلق میں نے صبح کہا تھا کہ اس نے کافی زیادہ پاپ کرنا ہے اگر آپ دوست اس پر انویسٹ کر رہے ہیں تو کارلیک مسئلہ نہیں ہے ڈیٹا نے کافی زیادہ پاپ کرنا ہے اور مجھے یقین ہے اس نے ابھی بھی کافی زیادہ پاپ کرنا ہے باقی کیپ کے متعلق میں آپ دوستوں کو بتا دوں اس نے ڈاؤن جانا ہے آپ دوستوں کو اطلاع اس لیے کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا لاؤس کام سے کام ہو باقی میرے جتنی ویڈیوز ہیں میں نے شیپ کے متعلق کہا تھا کہ یہ ڈاؤن جانا ہے اگر آپ فیوچر ٹریڈ لوگا رہا ہے تو آپ شیپ پہ فیوچر کی ٹریڈ ڈاؤن پہ کار سکتے ہیں آنکھ باندھ کر کے میرے کہنے پہ باقی آپ دوستوں کو الائس کے متعلق بتا دیا تھا الائس نے آپ جانا ہے اور میں آپ کو کنفرم دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ الائس پہ آپ بائی کی ٹریڈ کریں سیل کی کبھی نہ کریں باقی آپ کو یہ فری کی ٹریڈ دیتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں آپ رابطہ بھی کیا کریں اور ہمارا وارس ایپ گروپ بی آئی وہ جوائن کر لیں باقی محمد علی خانسار کا پیڈ گروپ ہے وہ جوائن کرنا چاہیں تو لازمی موسٹ بلکم کوشش کریں گے آپ کے ان سے کونٹیکٹ کرا دیں گے باقی ہمارا مسئلہ نہیں ہے باقی بی ٹی سی کے متعلق ابھی میں کچھ نہیں خاص کہہ سکتا اس نے اب جانا ہے ڈاؤن کیون کیونکہ جس وقت میں اس کے متعلق بتا دوں گا انشاءاللہ اس کے بعد اب بھی جائے گا یا ڈاؤن ہی جائے گا ابھی ایسی کریٹیکل پوزیشن میں کھڑا ہے اس کے متعلق کچھ نہیں گا رات ایک فیک نیوز آئی تھی جس کی وجہ سے تافی زیادہ مارکیٹ کو اس وقت دھچکا لگا تھا رات دو بجے کے قرید باقی اس کے بعد وہ نیوز فیک تھی جس کی وجہ سے مارکیٹ سٹیبل رہی ڈاؤن نہیں ہوئی باقی جتنے کوئن آپ دوستوں کو ریکمینٹ کر دیئے تھے اگر آپ نے ان میں ٹریڈ کی تھی تو انشاءاللہ کافی زیادہ برافٹ کما چکے ہوئے پونڈی ایکس کے متعلق کہا تھا میں نے صبح ون پوائنٹ فیفٹی تھری پہ چال رہا تھا آپ ون پوائنٹ فیفٹی نائن پہ چال رہے آپ دیکھ لیں اس سے کافی زیادہ برافٹ گین کر رہے تھے باقی میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ